نزل من القرآن ما ہوا شفاء ورحمت للمؤمنین صدق اللہ العظیم گصہ کو دور کرنے کا آج میں مجرب عمل پیش کر رہا ہوں گصہ تو ہر انسان کو آتا ہے لیکن بعض لوگوں کا گصہ کنٹرول سے باہر ہوتا ہے بہت شدید گصہ ہوتا ہے جب گصہ آتا ہے تو قابو کرنا مشکل ہو جاتا ہے جب گصہ کا اظہار کرتا ہے پھر کام خراب ہو جاتے ہیں بعد میں جب گصہ ٹنڈا ہو جاتا ہے پھر انسان پریشان ہوگا میں نے یہ کام کیوں کیا میں نے یہ بات کیوں کہی تو اس لئے گصہ کو کنٹرول کرنا بہت ہی ضروری ہے یہ نسخہ یہ عمل جو آج میں پیش کر رہا ہوں جو اس پر عمل کرے گا انشاءاللہ تعالی اس کا گصہ دور ہوگا اس کا گصہ کنٹرول ہوگا وہ اپنے گصے کا اظہار نہیں کرے گا اور یہ نسخہ قرآن پاک کی یہ آیات ہے والکاظمین الغیض والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین سورہ آل امران آیات نمبر ایک سو چونتیس پڑھنے کا طریقہ یہ ہے یہ آیات ایک سو ایک دپا پڑھ کر چینی یا شکر پر دم کریں چینی یا شکر پر پڑھیں پھر اس کو چائے یا پانی یا شربت میں ڈال کر اس کو پیئیں یہ عمل اکیس دن تک جاری رکھیں انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے پذل و کرم سے اس کا گصہ ختم ہوگا اس کا گصہ کنٹرول ہوگا وہ اپنے گصے کو قابو کر سکے گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین مولانا عبدالحکیم اسحاق افیشل کو سبسکرائب کریں بلائک ان کو کلک کریں لائک شیئر و کمیٹ کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آسانی سے تمہیں مل سکے